اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو آج نکہ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے یہ پکے وارٹر اور کھالے پہ بھی لگتا ہے یہ پانی کی رکاوٹ کے لیے ہوتا ہے اس میں بیچ میں یہ ڈھکن ہوتا ہے ڈھکن کو اٹھا کے پانی چلا جاتا ہے پھر دوبارہ بند کرنا تو ڈھکن دیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے ہم اس کو مبلیل لگ رہے ہیں اس کے اندر والی ڈھائی کو بال لوہے والا کڑائیں پھر اس کو بھی مبلیل لگائیں گے مکمل کو ہم اس کو مبلیل لگا کر ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے اور اس میں سریعہ ڈالیں گے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے نکلتا ہے اور کیسے اس کا ڈھکن بھی لگتا ہے سارا طریقہ کارہ آپ کو بتائیں گے آپ نے سکیپ کہیں سے نہیں کرنا ویڈیو کو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبکرائب لازمی کر دیا جا کریں کیونکہ آپ کے ہی تعاون سے ہم آگے جا سکیں گے انشاءاللہ نئے سے نئے ایڈیز آپ کو دکھاتے رہیں گے نئے سے نئے سکل ہوگی نئے سے نئے ڈیزائن ہوں گے انشاءاللہ نئے چیزیں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مبلیل لگ رہا ہے اس میں تھوڑا سا ہلکا سا نیرو ڈالیں گے تاکہ بجری کو نیچے بیڑھنا جہا زیادہ ڈیزائن میں اس کی ڈائی والی سیڈ بلکل صفائی سے کلیر آنی چاہیئے ویڈیو پوری باشکہ لیا کریں آپ کی مہربانی ہوگی انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ آمن کریں گے نئے سے نئے ڈیزائن دکھائیں گے نئے سے نئے کاری گری کے ڈیزائن دکھائیں گے آپ کو کچھ سیکھنے سے ملے گا ہم سے انشاءاللہ یہ دیکھیں ویڈیو اس میں اب نیرو ڈال چکے ہیں آپ نے کڑے والا نکہ تو بنتا دیکھا ہوگا یہ نکہ آج پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ویڈیو یہ بن گیا اس میں ہم چپس بھی ڈال سکتے ہیں رنگ والا بھی بنا سکتے ہیں اور سادہ بھی بنا سکتے ہیں دونوں چیزیں تینے چیز میں اس میں آ جاتی ہے یہ دیکھیں ویڈیو آپ اس میں نیرو تو ڈال چکا ہے آپ اس میں بجری والا مسالہ اٹ کریں گے تھوڑا سا اس میں اور سیمٹ میکس کریں گے تاکہ یہ تھوڑا وہ تیز ہو جائے کیونکہ کڑا برکل بریک ہے یہ سیمٹ ابھی آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میکس ہو گیا سیمٹ پہلے بھی تیز تھا اب مزید اس کو تیز کر دیا گیا ہے بجری سیمٹ اور بریک ڈال لیں گے یہ مسالہ کا بتاتا چلوں تو یہ دو ایک کا مسالہ ہوتا ہے دو تغاری ریت کی دو تغاری بجری کی اور ایک سیمٹ کی ہوتی ہے اس میں بریک کی کام میں یہی کام دیتا ہے یہ دیکھیں گول رنگ اس میں ڈالا ہے اور اس کی نکروں میں ہم نے پھر اور سریعہ ڈالیں گے مزید مضبوطی کے لئے دوٹتا نہیں ہے لیکن مضبوطی زیادہ ہو جاتی ہے اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کڑا ڈال رہا ہے یہ دیکھیں تاریں ڈال چکے ہیں کڑا بھی ڈال چکے ہیں اب اس میں اور تھوڑا سا مسالہ ڈال کر ہم اس کو لیبل کریں گے لیبل کر کے ہم اس پر تھوڑا سا خوشکہ ڈالیں گے پھر گڑمالے کی مدد سے سفائی بھی دیں گے اس کو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کیسے نکلتا ہے اور کیسے یہ اس میں ڈھکن وغیرہ لگتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبکرائب لازمی کر دیا جا کریں کیونکہ اسی سے ہمارا کام آگے جائے گا ہمیں بھی پتا چلے گا کہ ہمارے ویوز ہمیں دیکھ رہے ہیں لائک کمنٹس لازمی کیا کریں یہ دیکھیں ویوز اب اس کو ہلکا سا خوشکہ بھی لگائیں گے ہلکا سا ہلا کر ہم اس کو خوشکہ لگا رہے ہیں خوشکہ لگا کر ہم اس کو گل مالک کی مدد سے لیول کریں گے ویوز دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ میڈے انشاءاللہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ویوز میں خوشکہ ڈال چکا ہے وہ بھی برابر کا ہوتا ہے جتنا سیمٹ اتنا گریت ہوتی ہے اس میں میکس برابر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا مکمل نکہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ہلکا سا ہلا کر رکھ دیں گے دوسرے دن یہ خوشک ہو گیا یہ دیکھیں آپ یہ نکل چکا ہے یہ مکمل ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ خوشک ہوگا پھر سفائیز میں مزیز آ جائے گی پھر اس کو پانی میں بھی ڈالا جائے گا یہ دیکھیں ویوز اب یہ مکمل تیار ہو چکا ہے اس کا بیچ والا ڈھکن بھی ہم آپ کو ویڈیو میں نہیں بتا سکے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ڈھکن بھی کیسے بڑھتا ہے یہ دیکھیں ویوز بلکل صفائی اور کلیر کے ساتھ ہی آیا مگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبکرائب لازمی کر دیا گئے انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں آپ کو اور بھی اچھی تیزیں دیکھنے کو ملیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویوز ہمارا نکہ بلکل اکے ہو چکا ہے یہ پانی کی رکاوٹ کی